بھائیوں سے یہاں میرے چھوٹے ہی ہیں میں سب سے پہلے موقع مبارک کا تو نہیں لیکن میں پھر بھی ایک بات ضرور کہوں گا کہ طلبہ یونین اور یہاں موجود سٹوڈنٹ لیڈران کا کہ میں آپ تمام لوگ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ایسے سنجیدہ مسئلے پر اور ایک ایسے ضروری مسئلے پر ایک زندہ قوم کی طرح آج یہاں نظر آئے ہیں اس بارے میں کہ علیگاں ہمیشہ نائنصافی کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور ہم لوگوں نے ہمیشہ انجسے سے خلاف آواز بلند کری ہے کہ آج اس کی پہمائش اور آج اس کا نظارہ آئے میں سب سے پہلے علیگاں آئے نجیب کے بھائی عظیم بھائی اور مجی بھائی دونوں لوگوں کو میں چاہوں گا کہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں اور انہیں بلا دیں جاگے دوستو آج ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہیں مدہ صرف یہ نہیں کہ ہم لوگ یہاں ایک گھٹے کیوں ہیں لیکن آج یہ وجہ ضرور ہے کہ ہم لوگ یہاں ایک ساتھ ضرور نظر آ رہے ہیں کہ آج ہم لوگ کے بیچ ایک ایسی شخصیت ایک ایسا بھائی ہمارا نجیب جو ایک بہت دنوں سے غائب ہے اس ملک کے اندر میں اس ملک کے اندر اس لئے کہوں گا کیونکہ اس ملک کی تمام تمام جتنی سورسز ہیں انہیں سورسز ہیں وہ فیویور ہو چکی ہے ہوم منسٹری ہوم منسٹری آج واقعی ہے کہ ایسی لوکل پولس کی پر آو گئی ہے کہ جسے ایک ایسا مجرم نہیں مل رہا ملزم پر تب کہا جائے کہ جب کوئی سامنے نظر آئے ہندوستان کے اندر ایسی تنظیموں پر ہوا دی جا رہی ہے کہ جو تنظیمیں بن جاہی اپنی ہر اس کام کو انجام دے رہی ہے جس ملک کو تورنے میں سب سے زیادہ آج نظر آ رہی ہے میں علیقہ مسلمی نسٹری کی طلبہ یونین اور علیقہ مسلمی نسٹری کی طلبہ یونین اور علیقہ مسلمی نسٹری کے ان لیڈران کے ساتھ ہوں میں زیادہ نام نہیں لے پاؤں گا لیکن میں ایک نام ضرور نوں گا طلبہ یونین کے علاوہ کہ اپنے فراشات نہیں سوچی راستادر فیض الحسن صاحب وائس پیزن ندیم انساری صاحب سیکریٹی جناب نبیر عثمانی صاحب اور آپ لوگ کے ساتھ جو موجودہ ان لیڈران ہے ابو الفرہ فاشاتری صاحب عمران اور ویمیس طلبہ یونین جو ہماری ویمیس کالج کیے تمام لوگوں نے بہت سنجیبی سے نجیب کے مسئلے کے ساتھ چنے رہے یہاں سے لے کے جینیو تک آپ لوگ کریں آپ لوگ نے جینیو میں جا کے یہ ثابت کرا کہ اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کسی بنیاد یا کسی سہت کا پر سکت آتا ہے جنگی لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا آج علیقہ مسلمینس جی کے حوالے سے اور طالبینوں کے حوالے سے کہ ہندوستان کے اندر جب کسی بھی سٹوڈنٹ کو پر بات آئے گی تو تمام طلبہ پراتری اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس نوجوات کے ساتھ اس کے ساتھ میں جانا بچانا شامل رہے گی اور آج یہ ہمارا آپ سے بائدہ ہے کہ آج ہندوستان کے مرے ایک ایسی تنظیم ہے اور میں آج آپ لوگوں کے حوالے سے اور یہاں کے حوالے سے ایک بار ضرور کہوں گا کہ اکھل بھاکتی ویدھیارتی پریشت ان کو اپنے آگے سے یہ بھی ویدھیارتی لف اٹھا دینا چاہیے کیونکہ انہیں ویدھیارتی کہا دے کا کوئی آگے ہیں آج ہم تمام لوگوں کے ساتھ کریں گے اور ان کا نیا نام کرنے کریں گے کہ اے بی جی پون کا نام رکھا جائے اکھل بھاکتی ہے کرا جو ان کے شناک ویدھیارتیوں میں لے کر آئے جو انہیں سٹوڈنٹ کے لانے لائک رہے آج افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسی تنظیم کے اندر ایک ایسے محل کے اندر جیسے جوانگام نیروی یویسٹی کہتے ہیں ایک ایسے ادارے کے اندر ایک شخص غائب ہو جاتا ہے محطتالی میں غائب ہو جاتا ہے اور اس ملکی ریاستوں میں کوئی بھلت تک رہی رکھتی کہ ایسا شخص کہا گیا کہ ایک زندہ انسان اس ملک سے رائب ہے شرمانی چاہیے ہمارے ہم ریزت صاحب کو رائنہ بن صاحب کو کہ آج آپ اس ملک کا ایک باشنگا نہیں دور سکتے آپ اس ملک کی عبادت کیا کریں گے آپ ملکی سرپ پہ آپ ملکی سرپ پہ ملکی سرپ پہ ملکی سرپ پہ کہ آج آپ اس ملک کے انگر جانرینے والے لوگوں کو محبود نہیں رکھ سکتے آپ سردہ پہ ہماری حفاظت کیا کریں گے آج آپ کو صحبہ دینے نہ چاہیے آپ اس لائک نہیں کہ آپ اس ملک کے ہومنرسٹے نہیں سکیں آج آپ کو ہمیں آپ چیپتے کہ آپ کبھی ہومنرسٹے نہیں مان سکتے جو رائے جو شخص ایک شخص کو دھوڑ کے نہیں رہا سکتا وہ اس ملک کی حفاظت کیا کرے گا ہندوستان کے اندر جو لوگ ٹپل ترات کی بات کرتے ہیں میں ان سے سرار کرتا ہوں کہ آپ ہماری مہور بہنوں کے احفاظت کی بات کرتے ہیں آپ ہماری مہور بہنوں کے حق کی بات کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ پتائیے ایک مفروم مہور کا حق کہا ہے آج آپ ہمارے حق کے نلوتے ہیں میں پوچھتا ہوں جو مصرح پہ رو رہی تھی آج اپ کے ہاتھ کی بات آپ کیوں رہی کرتے ہیں آپ کو چھانواروں کے اندر ماں کا اس لئے پریم نظر آجاتا ہے آپ کو کائے کے اندر ماتا نظر آجاتی ہے لیکن کلک میں ایک ماں کے حاصل رہی آجاتا ہے آج آپ کو سوٹ پہ اکلاتی بھی مان نظر نہیں آئی جب آپ نے پچھے کے ہاتھ کی رہے نکھے چلی آپ نے پولپروسہ کفیل کے چیل میں پنکتیا یہ ہے آپ کا قانون یہ ہے آپ کا آج ہندوستان کی اس حکومت کو یہ جواب دینا ہوگا بات نجیب کی نہیں ہے بات ایک شخص کی نہیں ہے اس ملک کے کونسٹیٹوشن کی ہے یہ ہمارے حق کی ہے یہ بات جائز اور نجائز کی ہے یہ آج اس ملک کے پدار منتری کو یہ جواب دینا ہوگا اومنے سے کوئی جواب دینا ہوگا یہ آج ہمارے پیچھ کے بھائی خواہی بہترین مہینوں سے ان کی جواب دائی جس کی ہے کول دیکھا لائے گا کول دھوڑ کے لائے گا کہ پہر سے انٹیویجنس آئندی سی آئی اے کی ملت لی جائے گی کہ سی بی آئی کے علاوہ کہ دوسری تنظیموں کو لگایا جائے گا کہ رو فیلیور ہو چکی ہے کہ آپ کے پاس ادھے سوٹن میں سوٹن نہیں کہ ہمارے ایک بھائی ہمارے دیس سے جو غالب ہیں آپ اسے جول کے لے کر آئے آپ کی حلیت میں دھوٹے ہیں آپ چھوٹے لوگ ہیں آپ لوگ اس ملک کو پاکنے والے لوگ ہیں آپ نابرات پوٹنے کے ساتھ ہیں آپ مہتمہ گانڈی کے ہاتھیاروں کے ساتھ ہیں اسی لیے آپ کبھی اس ملک کو جوننے کی بات نہیں کر سکتے آپ لوگ آپ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو پاکنے دیا بلکہ خطوں نے اس کو نابود کرنے کی قرار پر آئے ہیں میں جمالہ نہروی جنہوں سے یہ بھائی شاہدہ ساتھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کم سے کم اپری کم طرفی سے بھار آئیے سر سنگی ویسی شرم کرو سنگی ویسی شرم کرو شرم کرو شرم کرو سہر اپری کم طرفی سے بھار آئیے بچہ تھا آپ کا بیٹا ہے آپ کا اس سے بیٹ ناکھی اولاد نہیں اسی لسٹری میں پڑھنے والے تمام طالب علموں کا بھائی اور وہ پڑھانے والے تمام آساتھ بے گرام کی اولاد اور ان کا بیٹا تھا آج ایک بچہ خائب ہے اور آپ اپنی چمبر میں اپنے کمروں میں بیٹھ کے تمام اسے ڈی جیز کو بناتے ہیں اور بچوں کو خلق کھراتے ہیں جو بچے وہاں فروٹس کرتے ہیں ان تک لاتھی چارج کرواتے ہیں آپ پر شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے جوالال میری اولیسٹری کی انتظامیہ کو کہ ان کا ایک بچہ خائب ہے اور آج بھی وہاں سکون کے بیٹے ہوئے ہیں آج انتظام کے اندر جوالال میری اولیسٹری کا نام ہمیشہ وہاں کیا گائیڈوک سینے جانا جاتا تھا وہاں کی پوزیٹی پولٹک سینے جانا جاتا تھا وہاں کے ایشیوز دینے جانا جاتا ہے آج وہاں کناہ بکر آتا ہے میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا تو وہاں آتا ہے کہ وہاں سب سے زیادہ کمرنلزم اور ریسیزم نظر آرہا ہے وہاں سب سے زیادہ انتظامیہ سنگی شکر ہو چکا ہے اور اگر سب سے زیادہ سنگی انتظامیہ کہیں گا ہے جس نے آج ہمارے ایک بھائی کو ڈھونڈ رہے میں اتنے دن نگا دیا لیکن افسوس کے ساتھ ہم لوگ انہیں ڈھونڈ نہیں پائے میں دوستوں ایک بار ضرور کہوں گا بڑا بھائی سمجھ لیجئے گا جو میرے بڑے ہیں وہ چھوٹا سمجھ لیں اپنے ساکھی سمجھ لیں دیکھئے اگر ہم لوگ ایمانداری سے نجیب کے ساتھ ہیں تو پھر علیگر ہی نہیں دلی رہی سب جگہ ایک ساتھ ایک جوٹ ہوکے چلیں انشاءاللہ عدیقہ مسلمین ایسٹری جوالا فہر ایسٹری ڈہلی بنارس علابات جس کے آگے بھی ہیرو ایسٹری یا کالج لگ جائے محب پرنے والا ہر ایک طالب ال محب نے آپ کو نجیب سمجھ لیں یہ مسئلہ کسی مذہب یا دھرم کا نہیں یہ مسئلہ انسانیت کا ہے جو انسانیت کے ساتھ ہوگا وہ مجمعہ و نجیب کی ماں اور نجیب کے بھائی اور نجیب کے ساتھ ہوگا کیونکہ ہمیشہ کہا گیا ہے کہ حالات سے سہمے بے لوگوں کو بتا دو کیونکہ اس ملک میں ایسے حالات بنا دیا گئے کہ آپ بولیے گا مت اگر آپ بولیں گے تو آپ کو بھی بہت سدہ دی جائے گی یا اس سے بھی بہت سدہ دی جائے گی جو آر کسی کے ساتھ چل رہی ہے اسی نے کہا جاتا ہے لیکن زندہ قومے ہو زندہ دل لوگ تبھی نہ کسی سے گھتے ہیں لیکن پیچھے ہٹتے ہیں اور علیکل مسلمین اسی اس کا ایک قیمانہ ہے کہ حالات سے سہمیانے ربوں کو بتا دو حالات سے سہمیانے ربوں کو بتا دو حالات پھدار جاتے ہیں پیڑا نہیں کرتے اور دیکھا ہے جانگی ہوئی توموں کے دلابان ہر چھنو ریاں کرتے ہیں پانگا نہیں کرتے بدل علیکل مسلمین اسی کی��Lovin یہ بار علیکل مسلمین اسی سے جھڑا ہئے محول اور علیکل مسلمین اسی جڑے ہر ایک طالبیل اور یہاں سے جڑی ہر ایک طلیل کا انیق برادری کو یہ اہد لے کے یہاں سے چلنا ہے کہ ہم اپنی طلبہ یونین کے پینا طلے ہم اپنے صدر اپنے نایت صدر اپنے سیکریٹری کے پیچھے اپنے تمام سوٹنگی برادر کے پیچھے جہاں یہ کہیں گے جیسے یہ کہیں گے جب یہ کہیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ گنگے سے گنگا ملا کے نجیب کی تلاشتر ملک کے ہر کونے کونے میں چلیں گے اور میں آپ لوگ کو یقین دلاتا ہوں بہیسیت آپ کے بھائی بہیسیت آپ کے ساتھی انشاءاللہ جہاں بھی جیسے بھی عظیم بھائی مجیب بھائی میں آپ لوگ پہ یہ شعر کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ جب بھی جیسے بھی جہاں بھی جائزی بھی آپ کو ہماری ضربت ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم بیسے بھی آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہاں سے لیکن ہندوستان کے ہر کونے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری بازہ ہمیں ان کے آسوں کی قدر ہے ہمیں وہ درد ہمارے دلوں میں ہیں ہم یقین جانئے کہ جیسے آپ کی ماں ہیں ایسی ہماری ماں ہیں ہم آپ کی درد اور آسوں کو سمجھتے ہیں میرا بھی بھائی ہوتا تو شاید آپ کی طرح میں بھی ایسی سوکوں پہ ہوتا میں بھی اپنے گھر سے نکل کے لوگوں کے سامنے ہوتا اور خدا کی قسم ایک بات ضرور کہتا کہ اگر اپنا سمجھو تو ساتھ ضرور چلنا اگر میں اپنا ہوں تو میرے ساتھ کھلے ضرور ہونا اگر میں جائز ہوں تو میرے ساتھ ضرور رہنا اور اگر میں حق ہوں تو میرے لئے بولنا ضرور اور یہ ہم بول کے رہیں گے اس ہندسطان کے حکومت سے اس بار مطاربہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے پچھن کے ساتھ ہوگا اور نجیب کو تاپس خلافی ہوگا انشاءاللہ میں یہ بات آپ لوگوں سے بس دخواست کے ساتھ کروں گا کہ خدا کے واسطے یہ مطرح یہ اشو نہیں ہے یہ بھائی ہے ہمارا چھوڑ کے چلیں گے ساتھ چلیں گے اپنے صدارت میں اپنے بھائیوں کی صدارت میں جہاں کہیں گے وہاں چلیں گے اور میں نے یہ بات اسی لئے کہی کہ ہم لوگ ہمارے میں ہمارے لیڈرس اس لئے ہیں کیونکہ یہ ہمارے چھوٹے اور ہمارے بڑے ہیں ہم نے انہیں چنہ انہیں بنایا ان کو آگے بڑھایا اسی لئے کیونکہ ہم ان کی صدارتوں کو قبول کرتے ہیں ہم ان کے پیچھے ہیں عظیم بھائی اور مجیب بھائی ہم آپ لوگ بلکت ساتھ ہیں آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں جیسے نجیب آپ کے بھائیہ سے ہم سب ایک بار سو سے سب لوگ بولیں گے اللہ بار اللہ بار نجیب کو دھون کے لاؤں دھون کے لاؤں دھون کے لاؤں دلی پولیچ ہوس میں ہو ہوس میں آو ہوس میں آو ہوس میں آو میں بس اپنی بات کو ختم کروں گا ہمارے پیچھے اور بھی ہمارے بھائی موجود ہیں لیکن ایک عہد کے ساتھ ایک عہد کے ساتھ جو یہاں سے جوڑا ہے انشاءاللہ جھولے گا ٹوٹے گا نہیں ہر حسان اپنے آپ کو نجیب کی طرح سمجھے گا اور نجیب کی تلاش وجہ سے اپنے وجود کی تلاش میں نکلتے ہیں یقین جانیے ہم لوگ نجیب تو ہیں لیکن ہمارا وجود کھو گیا ہے اس نے اپنے وجود کیلئے چلنا ہے میں بات کو اپنی ختم کروں گا اور آپ لوگوں سے بڑھ درخواست کروں گا کہ بس اب وقت ہے ساتھ چلنے گا انشاءاللہ ساتھ ہونے گا میں اس بات سے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ میں نے تمہیں آواز دیئے بڑے پیار کے ساتھ میں نے تمہیں آواز دیئے بڑے پیار کے ساتھ آؤ میری آواز سے آواز ملا دو خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس طور میں جین آئے تو کوئر نہ مچا دے شکریہ رہا سلام علیکم